پلیز سبسکراب میر چینل اور پیس تب آئیکن لیکن میں آپ کے لئے فزیس کے ٹاپکس کے اوپر اور اچھی اچھی ویڈیوز مناسک ہوں اور آپ کی گائیڈنس کر سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بجو آج ہم دیمینشنز کے بارے میں پڑھیں گے دیمینشن ٹیپن نمبر وان فرسٹ یہ فزیس کے اندر ہے دیمینشنز بیسیکل ہوتی گئے ہیں دیمینشنز کی مطلب سے آپ کیے کر سکتے ہو چیک کر سکتے ہو نیچر کسی بھی فیزیکل کونٹی کی ٹھیک ہے بیس یونٹس کے اندر اب دیمینشنز جو آپ لوگ کے کورس کے اندر ہے اس کے اندر مینلی تین طرح کی دیمینشنز جو ہیں وہ آپ لوگ پڑھو گے جس میں آپ کے پاس میس ہے لیندھ ہے ٹائم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ادھر فیزیکل کونٹیز ہیں جن کو آپ دیمینشنز کی صورت کے اندر لے سکتے ہو but that was not included in your کورس symbolically representation اس کی کس طرح سے ہوتی ہے کہ دیمینشن جو ہیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے کپٹل ایکٹر جو بھی ہیں میس ہے تو میس کا کپٹل ایک ہوگا اور لیندھ ہے تو لیندھ کا کپٹل ایک ہوگا اور ٹائم ہے تو ٹائم کا کپٹل تی یوز کریں گے with the use of a bracket our next question arises how we can find the dimension of any فیزیکل کونٹیٹی so first you should know about the base units and the second one you should know about the formulas regarding the فیزیکل کونٹیٹی تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ base units کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لہذا کہ آپ کے جس طرح سے first year کے کورس کے اندر آپ کے پاس تین base units ہی use ہو رہے ہیں length, mass and time تو آپ کو length, mass اور time کے base units کو پتا ہونا چاہیے دوسرے کوئی بھی فیزیکل کونٹیٹی جس کے بارے میں بھی آپ لوگ اس کی dimension find out کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان کے فارمولاس کا پتا ہونا چاہیے represent کس طرح سے کیے جاتا ہے dimensions کو dimensions کو جس طرح کے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا dimensions کو جو representation دی جاتی ہے وہ آپ کے پاس parentheses کے ساتھ دی جاتی ہے sorry brackets square brackets کے ساتھ دی جاتی ہے اب اس طرح آپ کے پاس تین physical quantities ہیں mass, length and time تو آپ اس کو جو represent کروگے M, capital M for mass and capital M for its representation for dimensional likewise capital L L start for length and capital L choose for its representation and D for the time and capital D choose for with the square brackets in terms of dimension زات جو students ہوتے ہیں وہ ایک چیز کا یہاں پہ دھیان نہیں رکھتے جو کہ اس کی representation میں ہے جب بھی وہ dimensions find out کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس parentheses جو ہوتی ہیں sorry square brackets جو ہوتی ہیں وہ ان کو وہاں پہ represent نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کے جو board کے اندر نمبر ہے وہ deduct ہو جاتے ہیں تو start کرتے ہیں یہاں پہ example سے تو یہاں پہ میں نے جو example یہ ہے وہ force کیلئے ہے force of physical quantity ہے اب اس کا فارمولا جو ہے وہ آپ سب کو بتا ہی ہوگا force کا جو فارمولا ہوتا ہے physical do MA ہوتا ہے اب right hand side سے میں اس کی dimensions کو find out کرنے کی کوشش کروں گا right hand side میں اس کے فارمولا اس میں دو quantities آ رہی ہیں ایک mass آ رہی ہے دوسرا acceleration آ رہا ہے آپ کے پاس اب mass جو ہے وہ آپ کے پاس base unit ہے جس کا جو فارمولا unit ہے وہ kilogram ہے جبکہ acceleration ایک drive unit ہے تو acceleration کو سب سے پہلے تو اس کا فارمولا آپ کو آنا چاہیے جس سے آپ اس کے units کو find out کر سکو تو acceleration جو ہوتی ہے وہ آپ جس سے چھوٹی classes میں پڑھ چکی ہیں rate of change of velocity with respect to time ہوتا ہے اب جہاں پہ time جو ہے وہ base unit ہے اس کا آپ second لکھ دو گے لیکن velocity جو ہے وہ again بھی ایک drive unit ہے تو آپ کو اس کا بھی فارمولا آنا چاہیے تو velocity جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس date of change displacement with respect to time ہوتی ہے اب یہاں پہ distance جو ہے displacement دونوں ہی آپ کے پاس ایک scalar ہے ایک factor ہے لیکن in terms of base unit ہی آتے ہوں time again a base unit تو یہاں پہ آپ کے پاس displacement کو ہم in terms of meter and t for time time جو ہے وہ آپ اس پاس second میں ہم express کر دیں گے تو یہاں پہ جو اس کا unit بن جائے گا second اوپر چلا جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس جو اس کا unit بنے گا meter per second بنے گا اب جس طرح میں نے اس کا unit drive unit velocity کے find root کر دی میں اس کو یہاں پہ اس کی جگہ یہاں پہ put کروں گا اور یہاں پہ meter per second put کرنے کے بعد جو time ہے اس کا second جو ہے وہ آپ اوپر لے جاؤ گے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے basis in power zahir والا formula basic وہی آپ apply کرو گے اور meter per second square آپ اس کی units acceleration کے find root کر لوگے اس کے بعد اس کا unit جب find root ہو چکے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کے units کو place کر دیں گے اب اس کے بعد اس کو dimension میں change کرنے تو dimension میں change کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ چھوٹا سا table آنا چاہیے اب اس میں quantity mass ہے unit اس کا kilogram ہے تو dimension with square brackets آپ capital M سے represent کرو گے length جو ہے وہ آپ کے پسیسی طریقے سے meter اس کا unit ہوگا capital L سے represent کرو گے time seconds اور seconds کو آپ capital D میں with square bracket use کرو گے اب جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے one step آپ کے پاس simple آپ نے units کو in terms of اس کی dimension میں آپ نے اس کو change کر دینا square brackets کا دھیان لازمی رکھنا ہے آپ نے نہیں تو آپ کے exam میں اس کی representation کے marks جو ہیں وہ deduct ہو جائیں گے اب kilogram ہے تو یہاں پہ mass اس کی dimension آگی meter جو ہے اس کے length سے replace کر دیا power وہی minus 2 وہی رہے گی just second کو آپ نے time سے replace کر دینا اب سنون یہاں پہ جو next physical quantity میں نے لیے ہے وہ آپ کے پاس work کے لیے لیے ہے work جو ہے وہ آپ کے پاس force into displacement ہوتا ہے force کے میں previously units کو فائنڈ ڈھوٹ کر لیے تھے تو kilogram meter per second square ہوتے displacement جو ہے وہ اگن آپ کے پاس base unit ہے اس کے جگہ آپ نے بیس unit کو place کر دینا اب اس کے بعد آپ کے پاس سیمپل بیس سیم تو پاور زیاد ہو جائیں گے میٹر اور میٹر دونوں کی پاور ون ہے تو دونوں بیٹر سکیر بن جائے گی اور اس کے بعد سیمپل آپ نے اس کو کہ کرنا ڈیمینشن سے replace کرنا next ڈیمینشن پاور کی میں نے دے لیے پاور کا جو ہوتا ہے rate of work done in unit time the rate at which work is being done اب اس کا جو فارمولا work کا ہوتا ہے وہ نکال چکے تھے تو work کے اندر پھر بار بار آپ یہ کہ رہا ہوں کہ dimensions کو سکھنے کے لیے آپ جتنی physical quantity جس کی dimension آپ نے find out کرنی ہے تو اس کا formula لازمی آنا چاہیے and formula ہی آپ کی role یہاں پہ دے گا اگر formula آپ کو آگیا تو آپ کے مسئلہ تے displacement again meter ہو جائے گا تو powers add simple formula آپ apply کریں اور اس کے بعد اس کو simply dimension سے replace کر دیں